گرگرام پولیس کی کرائم برانچ کو شراب کاروباری اندرجیت کے ہتیہ کانڈ میں بڑی کامیابی ملی ہے ماملے کو لے کر پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے شراب کاروباری اندرجیت کے ہتیاروں کو گرفتار کیا ہے ساتھی دو سال سے فرار چل رہے ماسٹر مائنڈ ابھیشیک کو بھی پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ دو سپٹیمبر دوزار بیش کو جوٹو لی گاؤں میں ایک سراب پاری اندرجیت یادو نام کا آدمی سراب کی ٹھیکے سے اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں اس کو روک کے اور اس پہ گوڑیاں چلائی گئی تھی جس میں اس کی ڈیتھ ہوگی تھی اور اس کا ایک ساتھی بکرم گوڑی لگنے سے گائے لگا تھا جس کے سنبھن میں کیس ریجسٹر ہوا تھا اور انویسٹیگیشن ہماری کرائیم ٹیم فرکنگر نے کی اور اس میں جو مین ابھیوک تھا اس کا ابھیشیک جو پہلے بھی اندرجیت کا 2019 میں گولی چلا چکا تھا اور اس مقدمے میں کوٹ سے بھگوڑا گوشت ہو چکا تھا اوشی نے اس واردات کو انجام دیا تھا تو اب سرکار نے اس پہ پچاس ہزار کا انام بھی اس کی گرفتاری پر ڈیکلیئر کر رکھتا تھا کل ہماری کرائیم ٹیم نے ابھیشیک اور اس کا ساتھی ستندر اور فلالہ جس پہ بھی پانچ ہزار کا انام تھا اور ایک ہریس جس پہ بھی پانچ ہزار کا انام تھا پولیس کی مانے تو ابھیشیک نے اندرجیت وشیسٹ پر پہلے بھی فائرنگ کی تھی جس معاملے میں اندرجیت وشیسٹ بالبال بچ گیا تھا لیکن ایک سال بعد پھر سے ابھیشیک نے اندرجیت کی ہتیا کی سادش رچی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل شراب کاروباری کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا دو سال سے فرار چل رہا پچاس ہزار کا انامی ابھیشیک کبھی بنا رس کبھی دلی کبھی نویڈا تو کبھی یوپی کے انہ حصوں میں فراری کاٹ رہا تھا ایسے میں کرائیم برانچ اس کے تمام کنیکشن کو بینکاب کرنے میں جوٹی ہے اس نے پتایا کہ اندرجیت سے پہلے کوئی اس کی دسمانی تھی گاؤں کی اسی لیے اس نے دو جار انیس پہ اس پہ فائر کیا تھا لیکن وہ جب بچ گیا اب اسی رنجیس میں اس نے پھر دوبارہ آکے اپنے جو اور ساتھی تھے اس کے اجول پون اور ابھیشیک نے مل کے یہ اجول پون وغیرہ جو ہیں یہ یوپی کے ہی تھے ان کو اس نے ساتھی بنایا وہاں سے لے کے آیا کچھ لوگ گاؤں کے اس نے ساتھ لیے اور پھر اس مرڈر کو انجام دیا اس کا کہنا یہ تھا کہ بھی ہمیں اندرجیت کا چیلنج تھا اس لیے ہم نے اس مرڈر کو انجام دیا سر تھوڑی کہانی بلا دو اس کے پیچھے کیا کچھتے کیوں کیوں اس طرح سے بیرہنی ساتھیں ان کے گاؤں کا ہی کوئی لڑکا پہلے ایک وہاں گاؤں سے گائب ہوا تھا جس کے سمبند میں ان کی آپس میں رنجیس چلی آ رہی تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ بھی اس میں اندرجیت کا آتھ ہے اور اندرجیت کا پریوار نے پہلے بھی کافی صفائیاں دی تھی کہ بھی اس میں ہمارا آتھ نہیں ہے لیکن ان کا یہ ماننا تھا تو اس وجہ سے یہ جو پورا گروپ تھا یہ اس کے پرتی رنجیس رکھتے تھے اور اس کے لیے اندرجیت کو دو سی مانتے تھے اس لیے انہوں نے اکٹھے ہو کے پہلے بھی اس پہ گوڑی چلائی اور اب اس کی حتیہ کون جانتے ہیں پولیس نے آروپیوں سے واردات میں پریوک کیے ہتھیاروں کی برامدگی کے لیے پوچھتاچ شروع کر دی ہے اور آروپیوں کو ریمانڈ پر لیا گیا ہے کرائیم برانچ کو شراب کاروباری اندرجیت کے ہتیہ کان میں کامیہ بھی ملی ہے لیکن آروپیوں کو سزا ملنی ابھی باقی ہے جس کے لیے گروگرام پولیس کرائیم برانچ کی ٹیم جوٹی ہے گروگرام سے مہت کمار پنجاب کے اسری ٹی وی